ایسا اول میں تو ہم نے اس چپٹر کی ریڈنگ کی تھی پڑھا تھا فتح مطلب کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جلد کرتے ہیں ان کیس طرح واپس آتے ہیں دس ہزار عشر کے ساتھ اور کفال کو ان کیس طرح معاف فرما دیا کفال کے لیٹو تے انہوں نے کس طرح اسلام کو بھول کر لیا تو اس چپٹر کی جو مشک ہے اس کی طرف ہم لوگ آتے ہیں سب سے پہلے سوال جو ہمارا ہے وہ ہے کافروں نے نئے مسلمانوں پر کیا مجانب کی آپ کو کچھ اتنی بھی یہ سارے سوال نظرہ ہیں یہ سارے آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہی آپ کی ہمارک میں ہے سب سے پہلے جب بھی آپ جب پر سٹارٹ کریں گے انہا آپ نے اگر الفاظ مانے دکھنے اس کے بعد آپ نے جو کوسٹن آنسا ہے جو سوال جواب ہیں اس کی طرف آنے ہیں ہمارا سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے جو جزیل فاظ سوالوں کی جواب دیں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے کافر نے مسلمانوں پر کیا کیا مظالم کیے تھے جواب ہے اس کا کافر نے مسلمانوں پر ترہ ترہ کے مظالم پر اسے مظالم کیے تب تیرے پر لٹایا اور نے ہمارا پیٹا زدیر میں کسیٹا اور بے گناہ مسلمانوں پر ناہر پتہ ہی ہے سوال نمبر دو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سندار سے مکہ میں داخل ہوئے تو جواب اس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آجزی اور انکساری سے مکہ میں اس اندار سے داخل ہوئے کہ جبان پر کلامِ الہی جاری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کی موقع پر کیا اشارت فرمایا فتح مکہ کی موقع پر آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آج تم پر کوئی گرد نہیں جاؤ تم سب ازاد ہوئی جب کفار نے کفار سے پیچھا تھا کہ تم لوگ سب کیا صدود ہوگا تو آپ نے جواب دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور ان کو ازاد کر دیا سوال نمبر چار ہے ہمارا فتح مکہ کی موقع پر کفار کی کیا حالت تھی تو جواب ہے اس کا فتح مکہ کی موقع پر کفار گھبرائے ہوئے اور خوبصورت تھے درے ہوئی تھے ان کے شہرے خوف کی وجہ سے وہ سب کام پر رہتے اور چھپ رہتے نبی کریم سل اللہ علیہ وسلم کے اچھے صدود سے کفار مکہ پر کیا حصل ہوا نبی کریم سل اللہ علیہ وسلم کے اچھے صدود سے کفار مکہ مسلمان ہو گئے جو تمام کفار مکہ تھے وہ مسلمان ہو گئے اگر وہ ازادہ وسلم بھی ان کو سزا دیتے تو وہ اس طرح کافر رہتے اور وہ ان کے دونس نہیں تھی وہ بھی مسلمان سے اور نفر کرتے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی بھی کسی کو بھی نہ کوئی دکھ دیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی چھوٹے سے چھوٹے جو خطاکار تھے جو تھی ان کو معاف فرما دیا ان کی خطاکو معاف فرما دیا پتہ مکہ کے واقعے سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے پتہ مکہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اللہ حلاق سے دوسروں پر حکمانہ نہیں کی جائے سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کی ساتھ اگر کوئی بورا کرے تو آپ اس کے ساتھ بورا کرو جس طرح حضر ملتا ہے کیونکہ چچا کو ہمزہ کو کس طرح محشی احمد نے قتل کیا تھا اور جو عبو سبیان کی بیوی تھی اس نے کس طرح چچا کے راج کے ساتھ کس طرح سے دھوکیا تھا مگر اس کے بوجود آسل عظم نے اس کو معاف فرما دیا عبو سبیان کی بیوی کو معاف فرما دیا تو اگر آپ کسی پر بھی اچھا حصہ رانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے اخلاق اچھا کریں جس طرح جڑ گزار کریں اس کے جس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کس خاتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال گزار ہے جواب ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں تین سال گزار ہے شعب ابی طالب میں نے جو خاتی کی وہاں تین سال گزار ہے پوشن نمبر 3 ہمارا ہے اسم زمین کی تاری اسم زمین ایسے احفاظ تو کسی عصم کی جدہ استعمال کی جائیں جیسے کہ وہاں ہم تمہارا کر رہے ہیں مثال اس کے لئے ہے کہ آپ کو اس مثال کے لئے اس کو سنگھاتی ہوں کہ اس طرح ہم اسم زمین کو استعمال کرتے ہیں وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں اب خوف سے سہمے ہوئے ہیں کون خوف سے مطلب وہ آپ اشارہ کریں وہ خوف سے سہمے ہوئے ہیں اب انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں اب انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہے ہیں اگر نام تو نہیں ہی نا یہاں پر اسم نام ہے چیز جگت ہے یہ ہم اسم زمین یوز کریں ہم لوگ استعمال کریں گے اب خوف سے سہمے ہوئے ہیں انہیں اپنے سارے مظالم یاد آ رہیں یہ ہمارے پاس ہمارا زمین ہے اسی طرح ایک اس کے جو ہے وہ بک پہ آپ نے یہ کرنی ہے یہ آپ کا کام ہے رنگم پی ہے آپ نے کرنا ہے مناسے زمین لگا کر پیراگراف حکمل کریں یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہومورک ہے آپ نے یہاں پہ اسم کی جگر زمین لگا کر آپ نے اس پیراگراف کو مکمل کرنا ہے اب یہ خوشہ نوارا جو ہے وہ ہے رموز اوقاف کی تاریخ دیکھیں رموز اوقاف کیا ہوتا ہے رموز اوقاف رموز رمز کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ جبکہ اوقاف وقف کی جمعہ ہے جس کے معنی تھیرنے یا رکنے کی ہیں یعنی رموز اوقاف یا علامت وقف اس ان اشاروں یا علامت علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کی ایک جملے کے ایک حصے کو اس کی باقی حصے علادہ کرنے کیلئے سمال کی جائیں اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قوائل میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے اگر ان کا حیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ بلکہ اوقاف تو اس کی بلکر اُڑت ہو جاتا ہے رموز اوقاف سے ہمارا حتم ہو گیا قومہ ہو گیا سوالیاں چاہتے ہیں پوشن مالکہ سے بولتے ہیں اور وعوین ہمارا ہو گیا مداریا ہو گیا اور سوالیاں کہتے ہیں سوالیاں کو سوالیاں بھی کہتے ہیں اگر ہم لوگ ان کا سمال نہ کریں تو جملوں کا کچھ پتہ ہی نہ ہو کس طرح ہم لوگ اس میں کہاں ٹھہرنا ہے کہاں وقت پا کرنا ہے ہمیں یہ ہی نہ بتاؤ ٹھیک ہے؟ بلکہ اُڑھ ہوجاتا ہے جہاں ٹھہرنا یا وقت پا کرنا ہو اس کے لئے اُڑت میں درد سے رموز اوقاف سمال ہوتا ہے کہاں کہاں پہ ٹھہرنا ہے کہاں پہ رکنا ہے یہ اس کے لئے ہم لوگ رموز اوقاف ہم لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس میں ہتمہ ہے جو آپ جملہ مکمل ہوتا ہے اس کے اینڈ میں لگتا ہے جیسے اسے ہتمہ کہتے ہیں سوالیا جو سوالیا جملہ ہوتا ہے اس کے اینڈ میں ہیں پوشن مارک سے جاتے ہیں سوالیا اسفانیاں بولتے ہیں اس کو وہ لگتا ہے سختہ ہویا کومہ جو ہوتا ہے واپ اینٹ ہمارا نتائیہ یا فجائیہ اس کی کیوں ڈیٹیل ہے میں آپ کو آگے سمجھاتی ہوں ایک ایک کی تو آپ کو اچھی سے سمجھا دے گی کہ ہم لوگ ان کو کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں رموز اوقاف کو رموز اوقاف کی جو تعریف ہے یہ بھی آپ کو مانے چاہیے اب ہے ختمہ ختمہ حضامت ایک پوئی جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سلکی کی صورت میں لگا جاتی ہے جہاں کچھ دیکھ تھہر نہ ہوتا ہے جیسے ابھی دیکھیں تھہر نہ ہوتا ہے کہ بات ہی ختمہ لگا ہوا ہے مطلب ہمارا یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے یہ بارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے ایسے یہ وقت پر کامل یا وقت پر تام اور انگریزی میں فل سٹارپ بھی کہتے ہیں جیسے آپ فل سٹارپ لگاتے ہیں اس کے بعد کے پیڈے لیٹر سے سٹارپ کرتے ہیں اسی طرح جب ہمارا اوٹو میں جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے جو اینڈ میں ہیں وہ ہم لوگ ختمہ لگاتے ہیں ختمہ کی مثال کے سرے آج بارش آج بارش ہوئی ہے پھر اس میں ہم نے سختہ یوز کی ہوئے ہیں یہاں کے سماغ کے اس لئے ہم موسم کے بڑا خوشتوار ہو گیا ہے اب پہلے ہم نے یہاں پہ سلطہ مطلب قومہ یوز کیا اس کے بعد ہم نے جب ہمارا جملہ مکمل ہو گئے تو اس میں ہم نے ختمہ ختمہ کی جو وہ ہے ہم نے یوز کیا رموز اوکاف ہم نے یہاں پہ استعمال کیا رموز اوکاف میں جو تھے ختمہ وہ ہم نے استعمال کیا آج عید کا دن ہے ہر طرح چہل پہل ہے آج عید کا دن ہے اس میں ہم لوگوں نے ختمہ استعمال کیا اور جملہ جب کمپیٹ ہو گیا مکمل ہو گئے تو اس کے اینڈ میں حتمہ استعمال کیا سوالیاں یا استفامیاں سوالیاں کو استفامیاں بھی کہتے ہیں اس علامات کو وقت پر کامل بھی کہتے ہیں یہ علامات سوالی جملے کے اہمے لگا جاتے ہیں جس طرح آپ سوال کرتے ہیں کسی سے تو اس میں وچن مارڈ ڈالتے ہیں یہ سوالیں نشان کرتے ہیں اس علامت کو استعمال سے ایک استعمال سے ایک عام جملے اور سوالی جملے میں فرق پیدا ہوتا ہے جن جملوں میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو ان جملوں میں یہ علامت سے استعمال ہوتی ہے ان جملوں کے آخر میں اگر سوالیں نشان یا استفامیاں استعمال نہ کیا جائے تو ان جملوں کا مفہوم صحیح طرح سوال صحیح طرح واضح نہیں ہوتا جب آپ لوگ مارڈ استعمال یہ نہیں کریں گے تو آپ کو جملہ کی سمجھ نہیں ہے یہ کیا سوال جملہ ہے کہ سوال جملہ نہیں ہے سوال جملے کی جو مثال کیا آپ کراچی جا رہے ہیں دیکھیں یہ سوال ہے نا کیا آپ کراچی جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے استفامیاں استعمالیاں جو ہم نے ہم یوز کیا ہے کیا ہم مال جیت چکے ہیں اب اس میں بھی ہم کوشن کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں تو کس میں ہم لوگ جو ہے استفامیہ یا سوالی نشان رکھائیں گے اب یہاں پہ ہے سختہ سختہ کیا ہے یہ چھوٹا سا وفہ ہوتا ہے جس میں ہرکا ست توقف کر کے آگے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو انگلیزی میں کومہ کہتے ہیں اس علامت کی عزاد کیلئے اکثر سمار کیا جاتا ہے اس کی سمار سے بارک کی صحیح طرف عزاد ہو جاتی ہے جس طرح آپ لوگ نام لکھتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو یوز کرنا پڑتے ہیں کامہ ہمیں استعمال کرنا پڑتے ہیں دوری نے آپ لوگ یہاں پہ فوسٹ رابطوں ہی استعمال کردے ہیں یہاں پہ حتمت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا جملہ جاری ہے تو ہم یہاں پہ نام جب جیسے کہ ابھی ایک مثال میں دے گئی ہیں یہاں پہ کراچی پر اس میں ہم نے یہاں پہ سختہ یوز کیا سختہ پر لاہور، سختہ فیملی، فیصلہ باد، راوے پنڈی پچھا ہوئے اور کوئٹہ پاستان جو شوش ہیں اس طرح شاہی کللہ، بارشاہی مسجد، مقبرا جنگی، انشاءاللہ مارباغ اور اجائل بار لاہوری تعلیم مقامات ہیں اس میں شاہی کللہ کے بعد حتمہ استعمال ہوا ہے بارشاہی مسجد کے بعد یہ علامت کسی تحریح کا اقتباس یعنی ٹکڑا پیش کرتے ہیں یا کسی کل پیش کرتے ہیں اس کل یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگا جاتی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اس میں آپ دیکھنے شروع میں تم سے پہلے واوائن کے استعمال ہوئے اس کے اندر اشاد ہے وہ ہے تم میں سے بہتر ہوئے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور پھر واوائن کے اندر یہ سیمٹرین استعمال ہوئے حضرت کل بات پیش کرتے ہیں کہ کسی قول ہوا تو اس کے شروع اور آخر میں لگا جاتی ہے یہ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی اس کے پر بیوائن نور گل اس کے پر ندائیہ یوز کی ہے اس نے جواب دیا جی میرے آقا ٹھیک ہے؟ ندائیہ اور فجائیہ میں فرق مطلب ہے مطلب جب بات کرتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو کسی کو پکارنا یہاں پہ اور جذبات کا حضرت کرنے کے لیے یہ مختلف ہے مگر یہ لکھنے میں ایک جیسی ہیں جیسے آپ ندائیہ ہوتے ہیں کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا جب آپ درخواست لکھتے ہیں تو اس میں جناب آلیا کے بعد آپ لوگ جاندائیہ جالتے ہیں یا ایکسپلینیشن مارکس جالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کو مخاطب کر رہے ہیں جیسے موازز خواتین حضار جیسے آپ نے ڈیبیٹ ہم لوگ ستار کرتے ہیں تقریب تو اس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فجائیہ جو ہوتے ہیں وہ جذبات اور حصات کی ظاہر کی بھی جیسے وہ ہم میں جیت گئے اس کے بعد اسپلینیشن مارکس ہوتا ہے یا پہلے یہ بچائیا اور وہ وہ نہ بچ سکا افسوس مطلب یہاں پہ جذبات ہے ساتھ کا حصار کے لیے ہم لوگ بچائیا یا ایس کر رہے ہیں ندائیہ کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنے کے لیے نہیں تھے یہ علامت کسی کو آباز دینے یا پکارنے کے لیے پکارنے کے لیے پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس علامت کو ایسے الفاظ یا جنوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جس جن میں کسی جذبے یا جیسے خوشی غصہ تابچپے گانی خوشی افسوس خوف تنبیہ تحسین یا تحقیر کا اظہار پہ جاتا ہو مثال کے طور پر اہ بس آ گئی ہائی یہ کیا ہو گیا ہائی یہ کیا ہو گیا کوئی کام بنت ہو جاتا ہے جس طرح خبردار تنبیہ کر رہے ہیں خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا ہے اب جو تقریر کر رہے ہیں صدر زیوکار اوہ تین و حضرات اس کی لیے ہم لوگ یہاں پہ استعمال کریں افسوس جیسے یہاں پہ اب ہو رہا ہے غم کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ افسوس میرا دوست آجسے میں ہلاک ہو گیا تو یہ ان موسیوکاف کے بقیر اگر ہم لوگ لکھیں کچھ بھی لکھیں تو کچھ ہمیں سمینی نہیں آگی کہ جملہ کہاں پہ فتم ہو رہا ہے کہاں پہ ہمیں یہاں پہ وقفہ کرنا ہے کہاں پہ سوال یہ جملہ ہے کہاں پہ کون کیا کہہ رہا ہے اس کا کیا قول ہے آخر میں اور اینڈ میں وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح جو ہم اپنے چلپات کا ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ رموز اوکاف ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا استعمال بھی آنا چاہیے اور آپ لوگوں کو یہ جتنی بھی ہیں رموز اوکاف نماری بک میں آپ نے لازمی ایک ایکی ڈیگنیشن بھی کتنی ہے اور اپنی نور بک پہ یہ لازمی کرنا ہے یہ آپ کا ہوم بک ہے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے رموز اوکاف میں ختمہ کس کو کہتے ہیں پجائیاں کس کو کہتے ہیں ندائیاں کسی کہتے ہیں استفامیاں کیا ہے سوالیاں کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا جبٹر تھا جس میں یہ ساری ایکسرسائز ہے اور یہ آپ کا ہوم بک ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور ورکشیٹ بھی ورکشیٹ پہ الفاظ مانی آپ نے کرنا ہے تو آج ہمارے جبٹر ختم ہوتا ہے سوال جواب آپ نے کرنا ہے اپنی نور بک پہ اور سب سے پہلے الفاظ مانی کرنے اس کے پاس یہ دیفنیشنز اتنی بھی ہیں آپ نے اپنی نور بک پہ لکھنی ہے مقالی